آج ہم خبروں کی شروعات لیلیت پر کے اس خبر سے کرتے ہیں کہ آج پتی پتنی اسکوٹر سے جا رہے تھے اور وہ تیوہار کی آقل دوج ہے اس کی خریداری کرنے کے لیے بازار آئے تھے اپنی پتنی کے ساتھ تھے اور پتنی کو سائے دے معلوم نہیں تھا کہ اگلے پال ان کی ملاقات موت سے ہوگی اور گھر لوٹتے سمائے بدہ خریداری کر چکے تھے گھر لوٹتے سمائے کمپنی باگ کے پاس پیچھے سے آ رہی فائر برگیٹ کی گاری نے چودہ اٹک کر مار دی پتنی کی دردناک موت ہو گئی اے پوری گھٹنا جب جنپت میں پھیلی تو ہر کسی کو دکھ ہوا ہر کوئی نہ ماکوں سے کہیں نہ کہیں دکھی ہوا آئی راتے ہیں پوری خور پر بستار سے نظر تھانا جاکلون کے مادون نوازی نرند کمار جو محلہ نہرونگر کے بنسی دھام کالونی میں رہتے ہیں اپنی تیس برسی پتنی انجو کے ساتھ باجار سے خریداری کرنے آئے تھے سام قریب ساڑھے چار وجہ دونوں اسکوٹی سے گھر لوٹ رہے تھے تب ہی اسٹیسن مار گستیت کمپنی باگ کے سامنے پیچھے سے آ رہی فائر برگیٹ کی گاڑی نے جوردار ٹکر مار دی ٹکر اتنی جوردار تھی کہ دونوں جمین پر گر گئے اور گاڑی انجو کے اوپر سے نکل گئی جس سے کہ انجو کی موقع پر ہی موت ہو گئی پولیس کو سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی ٹیم نے کائل نرند باو ان کی پتنی کو میڈیکل کالیج پہنچایا جہاں ڈاکٹر نے انجو کو مرت گھوسیت کر دیا پیرد نرند نے بتایا کہ وہ سرکاری اسکول میں ٹیچر ہے اور ان کی دو چھتی چھوٹی بیٹیاں ہیں تو جس طرح سے آج جو ہی گھٹنا ہوئی ہے کہ دو بیٹیوں سے ان کی ماں آج بچھڑ گئی ہمیشہ اس دنیا کو الویدہ کہہ دیا اور اس گھٹنا نے آج پوری جنپت کو جھر گھور کر رکھ دیا ہر کوئی اس در گھٹنا سے دکھی ہے جہن دھرم کے انتیم تیرتکر بھاگوان مہاویر کا موکش کالیان جہن مندر میں سوہے سردہ پوروک منائے گا سردہ دھالووں نے پرہو عویسیخ سانتی دھارہ ایوام بھاگوان مہاویر پوزن نرمال لادو سمرپت کیا اور سائنگ گھروں میں پوزہ آرچان ایوام بندلخند میں اپنے آپ میں بہت سے لوگ نت اور لوگ سنگیتوں کا سجوئے ہوئے ہیں اسی کے مہونیاں انرط ہے یہ انرط بندلخند کی گرامی لاکھوں میں دیپا والی کے دوسرے دن مہون پرما کا اپورسو دورہ کہہتا ہے اسے مہونی پرما بھی کہا جاتا ہے یہاں سے کی سب سے پراشین نرط شہلی ہے اسے شہرہ اور دیپا والی نرط بھی کہتے ہیں اس میں کشون دورہ گہرہ بنا کر مہر کے پنکوں کو لگا کر بڑے مہاک اندھا سے نرط کہہتا ہے بندلخند کی گرامی رانچلوں کو لے کر کہ لوگوں نے کہ مہون ہو کر مہون پرما کے دن اس نرط کو کرنے سے اس نرط کا نام مہونیاں انرط رکھا گیا ساتھ ہی مہون رط کرنے والوں کو مہونی بابا کہا جاتا ہے مہونیاں ٹولی کے پڑھ کے مطابق گیارہ اور اکیس گاؤں میں گھوم کر مہونیاں انرط کرتے ہیں میں بتاتے ہیں کہ پراشین مانتا کے مطابق جب سری کرشن یمنا ندی کے کنارے بیٹھے تھے تب ان کی ساری گائیں کہیں چلی گئی اپنی گائیں کو نہ پا کر بھگوان شری کرشن دکی ہو کر مہون ہو گئے اس کے بعد بھگوان کرشن نے سبھی گوال دوست پریشان ہونے لگے جب گوالوں نے سبھی گائیں کی تلاش کی تو انہیں لے کر آئے تب کہیں جا کر کرشن نے اپنا مہون تھوڑا اسی آدار پر اس پرمپڑا کی شروعات ہوئی کرشن مانتا کے مطابق شری کرشن کے بھگت گاؤں گاؤں میں مہون رط رکھت لیپاوالی کے دن بعد میں مہون پرما کے دن اس نرت کو کرتے ہیں بارہ گاؤں کی پرکرمہ لگاتے ہیں اور مندر مندر جا کر بھگوان شری کرنے کے درشن کرتے ہیں مہونیا نرت کے سنکلپ تیمسار گیارہ سے اکیس گاؤں مہون برت رکھ کر گھوم گھوم کر نرت کرنا پڑتا ہے یا مہون برت سام کو مندر کے درشن کرنے کے بعد جیہ کارہ کارہ کی دکان کے تالے توڑ کر لاکھوں کا مال اڑا لے گا کارہ میں ریل بے اسٹیسن پر استثہائی وے پل کے سمی کارہ کی دکان پر اگیا چوروں کے دوارہ چوری کو انظام دیا گیا کارہ کی دکان میں چوری کا انظام دیا گیا لاکھوں کا سامان لے گئے دس آجار روپیہ نگت لے گئے دکاندار کی سکایت پر پولیس نے اگیا چوروں پر چوری کا معاملہ درج کر لیا گرام خاندی کے مجرع کری لتھانت پرکاس کو سواہ نے پولیس کو دی گئی تحریر میں افغط کرائے کہ اکتیس اکٹوبر کو سمی قریب ساڑھے آٹھ بزے تو وہی رات کا معاملہ ہے اپنی پرچونی کی دکان اسٹیسن روڈ ہائی بے کے پاس پوجہ کر کر دکان دکان میں تالہ لگا کر گئے تھے تب سواہ ایک نومبر کو جب انہوں نے دکان کھولی تو ان کے پیروں سے جمین نکل گئی سٹر لگ بھگ چھ انچوں چائی پر لٹکا ہوا تھا جب وہ سٹر کھول کر اندر گئے تو دکان میں رکھے تیل قریب تیل کے قریب ساتھ کپے مسالے ڈرائی پوڈ بیڑی گھٹکا آدھی سامان سرسوں کی تیل کے ٹین اگیا چورو دوارہ لے گئے تو وہی نگدی کی بات کریں دس ست جار روپیہ لے گئے پولیس نے دکاندار کی سکایت پر اگیا چورو پر چوری کا معاملہ درج کر لیا اس مارپیٹ کی گھٹنا کو ہم بتا رہے ہیں جس میں اٹھارہ لوگوں پر معاملہ درج ہوا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ نالی کا بیباد اور اس طرح مارپیٹ کر دی کہ اٹھارہ لوگوں کو ایک دوسرے کو گھائل کر دیا اب ہم ان دونوں پکچوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن پر ایک دوسرے پر معاملہ درج ہوا ایک پکچ کی پریتی پتنی مل خان نوازی گرام خاندی مجرہ ٹیکلی نے پولیس کو دیا گیا سکایتی بتایا کہ صبح ساتھ بجے وہ اپنے گھر کے سامنے نالی صاحب کر رہی تھی تو وہیں بیپکچی سریمتی دروپتی دھنی رام نیرن عورف نرین عمیت سمیت سریمتی سارداد جو میرے پڑوسی ہیں آئے گالی گلوچ کرنے لگیں تو وہیں منع کرنے پر بیپکچیوں نے ایک رائے ہو کر لاتھی رنڈوں سے مارپیٹ کر دی وہیں دوسرے پکچ کی بات کریں سریمتی دروپتی پتنی گھنسیام یادو نیواسی گرام خاندی مزرہ ٹیکری تانتال بیٹ نے پولیس کو تحریر دے کر بتایا کہ پرارتنی قریب سبح ساتھ بجے گھر کے باہر بیٹھی تھی نالی کی سفہائی کی بات کو لے کر بیپکچی مل خان سریمتی پریتی حرس سفدیال بینے سریمتی سودا گھنسیام رنجیت آنوج بیسال سریمتی رجنی نیواسی گرام خاندی مزرہ ٹیکری نے پرارتھی با پرارتھی کے پتی دھنی رام یادو پتر گیاسی با پرارتھنی کے دیور نریند یادو پتر گیاسی یادو کو بیپکچی گڑوں نے ایک رائے ہو کر لاتھی رنڈا لات گھوصوں سے مار پیٹ کر پولیس نے دونوں پکچوں کی پانچ محلاؤں سعید اٹھارہ پر معاملہ درج کر لیا تو یہ ہے ہم نے جو خبر دکھائی ہے کہ مہت چھوٹے سے بیوات کو لے کر آج اتنے لڑے کہ اٹھارہ لوگوں پر آج پت مہت میں دیکھچہ ایجنسی الیکٹک سکوٹی آج لوگوں کی پہلی پسند بنی ہوئی ہے ان کے اگر پوپرائیٹر دیپک اس بہا کی بات کریں تو ان کی جو سرویسنگ بہترین ہے اور ان کی سرویس سے لوگ سنتوشت ہوتے ہیں اور اگر دھنتیرس کی بات کریں تو دھنتیرس پر ان کی ریکارڈ بکری ہوئی لوگوں نے انہیں خوب پسند کیا حالانکہ ان کو ہم بھی پرک چکے ہیں ان کے دوارہ اچھی سرویس دے جاتی ہے الیکٹک کیے گا جائیں